پرم پتہ کل مالک ساون کرپال دے جھرنا وچھ نمشکار ہے کروڑا مار ہے جناڈ سندیاں دورمت ونجن میتر ساڈڑے سی ہونٹ ڈینڈی جگ سوایا جن نانک ورلے کے جادو آد کرتا پرماتما ساڈیو تے دیا کردہ ہے میہر کردہ ہے تو ساڈے دل وچ آپ نے ملن دی طرف پیدا کردہ ہے پیار پیدا کردہ ہے سانو پتہ ہے جدو پیاس اندیاں لگی وہ اس وقت پیاسا آدمی ہر جگہ پانی دی تلاش کردہ ہے اگر کہ تو اس نے پانی مل جاندہ ہے یا کوئی پلاؤن بڑا مل جاندہ ہے وہ اوڈا بڑا تے دل و شکر گلیار ہندہ ہے وہ نو پتہ ہے کہ میری جندگی یہ پانی وچ ہے پانی بغیر میری پیاس نہیں بھوئی دیگی پانی بغیر ترک کے مر جاننا ہے یہی حالت جادو پرماتما آپ سے میرن دا ساڈے اندر میں یوگ پیدا کرتا ہے پھر سب تو پہلا سادی اوس جگہ کھوڑ ہندی ہے جس سماج وچ جس کار وچ اسی پیدا ہونے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی طریقے نہ سادے سماج دے لوگ سادے پروار دے برہمی میمبر کوئی پتھر نو مندہ ہے کوئی پوتھیاں نو مندہ ہے کوئی کسی درخت دی پوجا وچ لگیا ہندہ ہے سب تو پہلا ساڈا جیون اے توئی شروع ہندہ ہے کیونکہ عام طور دے تے بہت پاگانے جیون سانو کامی ملدے ہے جنہ دے کار اندر پہلا تو ہی گرو مت پھیلیا ہوئے نام دا پر چار اس پروار وچ ہوئے نیتہ عام طور دے اتھے سانو رہی ملدہ ہے کہ اندر شواستے وچ یہ سی لگے ہونے ہیں وہ ہی پتا پرکھی سمجھ کے اسی بھی اسے لی وچ اتھے رستے وچ پہ جانے ہیں مہاراج کہندے ہونے دے سی کہ اگر ایک پیڈ پہاڑ دی طرف چڑ جاندی ہے دوسریان بھی اس دے مگرے چڑ جاندی ہے ہن وہ اگے پچھے نہیں دیکھ دیا گیا صرف ایک دوسرے دیا لتا دے وچ سر پاکی طور دیا ہن اگر ایک کھڑ وچ بڑ جاندی ہے او دے مگر سار گئے اسے کھڑ وچ بڑ جاندی ہے ہن اگر اسیونا نو پھڑ گئے بھی او درو روکیے بھی بے کھڑ دے وچ تسی ڈگن دے نار تھوڑی جان چلی جائے گی لیکن وہ سوسائٹی دیا بجیاں ہن دیا ہاں یہ ہی حال تساڑی ہے جد کوئی ایسی آتما یوگی آتما سنسار بے چون دی ہے جد وہ پتا پرکھی لیتے چل دی ہے وہ اوستے وچ جرور کوئی نہ کوئی سوچ پودے دل وچ پیدا ہن دی ہے کہ یہ کچھ ہی ساڑے پروار والے کر دے ہے کہ یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے جس طرح کے مورتی نو اسی پوگل ہونے ہیں یا ہور جڑے بھی اسی عشت نو پوگل ہونے ہیں جد او او دے اگے رکھیا او کھاوے نہ بہت ساراں دا جیوان ایتھویں میو سو جاندہ ہے کہ ساراں دا پتا ہے جے گے دو دوی روز رکھ دا ہے یا پرشاد رکھ دے ہے ایک کھاندہ نہیں پھر چوک کے آپ کھا جاندے ہے کیونکہ آم دیکھی دا ہے سماجہ میں جیئی کچھ اندہ ہے پھر وہ جیسے عشت نو مندے ہے وہ آپ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتا گا تو پھر شامے نہیں ہو سکتا ہے شامے تو پھر نہیں ہو سکتا گا ایک سچیاری ہے کہ اس جگہ تو اس ہردی کھوج ارم بھی ہے میرا کچھ آرمی دے بچ اصاب کتاب رہنڈا سی تو آرمی دا قیدہ ہندہ ہے کہ جو بھی کسی دا اصاب ہوئے بے شک کو ہو کھارا جاوے جیسا جیسا ہوتا ساب ہندہ ہے ویسے پیسے ہوتے کھار بیٹھے نوازن دے ہے تو میں آف دا پتا مانجو واس شروع وچ میں دیتا کیونکہ میں یہ تھے مانجو واس بچی جمین کری دی سی میں صبح وہ تھے پوشٹ آف دے وچ اپنے پیسے لین واسطے گیا اگر جو جرے ٹیچر سن وہ ہر روز ایک ہنوماں دی مورتی دے وہ پوجا کر دے اندے سن وہ جو پوجا دی سمگریو دے گے رکھ دے وہ دے ناکوشنا کوشو تھندہ بھی ہویا چیکنٹ ہوئی جڑی چیکنٹ چیز ہے وہ سنو چوہے وغیرہ جرور آکے لگ دیا جا مکھیاں بیٹھ دیا ہاں وہ رات نو نا دا جو ہنوماں کاغ جان دا بنیا سی گا وہ سنو چوہاں نے اتر سٹیا ادا کرے گیا میں گیا وہ اندر سارے ٹیچر کو دس بارہ سی گئے وہ اس خیال دے وچ بیٹھے بھی یہ آخر کی ہے میں نو کہہ لگے جی ایسی پھیر تو آتھو دس کت کرا کے پیسے دنے ہیں پہلا ساڑھے سوال دا جواب دے ہو کہ ایسی جس ایس ایش نو مندے ہیں جب چوہاں نو نہیں ہٹا سکے ہیں تو ساڑھا کیے دے وچ کوئی فیدا ہوئے گا یا ساڑھے واسکی نہیں ہے میں انہوں کہ آوی جے میں تھوانوں کرڑے لفجیں جواب دیتا تھے تھوانوں شیعت برا لگے گا پر میں اتنا کہوں گا کہ یہ اندھوشواش ہے کیونکہ انہا دنہ دے وچ مہاراج کرپال کول مالک میں نو نہیں ملے آسی پر میں اپنے سادنہ دوش بڑ دی بڑے تھنڈے دلنا پیارنا کردہ سی جیڑا کے بابا بشندہ دی دیا نار میں او پریٹیکل کر سکے آسی گا تو اندھوشواش میں نو اس وقت بھی نہیں سیا اس واسطے سب تو پہلا پھر اسی آم سماجہ دے وچ جاننے ہیں کیونکہ میں نو بہت سارے مہاتمہ دے پاس سماجہ میں چھ جاننے دا موقع ملیا میں شب دوالیاں چاہی بڑی میں دہدننا کہ میں اس طرح نہیں گیا کہ یہ چلو جائے ہونے ہیں جاو تیرہ سمپوری کرنا گیا نہیں میں شردہ نہ گیا پیار نہ گیا پھر میں اے بھی دستاننا ہے کہ میرے اندر بڑی پیار پری نمبر تھا جس مہاتمہ کو لے جاندے سی او دے واسطے بھی جو کم دسیاں انہیں سیوہ دا میں دل لاکے کر دا رہے ہیں تو میں تو کسی انہیں جننی دی او دے کو لے کوئی سی شکتی تھوڑی بہتی بے شک وہ دا پکھانڈلی کیوں نہیں سی گا تد بھی انہیں میرے کو لے دسیاں کیونکہ پیار پیار ہی ہندہ ہے پیار وچا کے ہر آدمی وہ تو کچھ نہیں لکھوندہ گا تو میں دستہ ہنا ہے کہ میں آج تک نہ نندیا چھوشواش کیتا ہے تو نہ میں کدھے کسے سیوکنوں دہ دا بھی نندیا کسی دی کرنی اچھی ہے مارا ساون ایک ہے اندر سی کہ سیاں آدمی وقت دی اوڑی گوے چندہ ہے تو ہوچھا آدمی اپنی سفہی پیش کر رہے ہیں جد پھردہ پھردہ بابا بیشن داس کو لے آیا اوٹھے پتہ لگیا بھی کچھ ایس مہاتمہ کو لے ہے تو اندر وشواش نہیں اسے طرح جد گروہ رام دا دے دل ویچ تڑپ اٹھی وہ بھی آفدہ جکر کر دے آفدی بانی اندر کہ انتر پیاس اٹھی پرب کےری سون گروہ بچن من تیر لگیا ہے جنہ دے دل اندر آتما اندر تڑپ ہو جندی ہے صرف پیاس نہیں لگی ہندی جنہ دے دل پیاس نہیں لگی اتنا چرہ سی اے پشدے ہیں کہ پانی ہندوان دا ہے یا مسلمان دا ہے جد پیاس لگی ہوگے پھر کون پشدہ ہے مہاراج کرپال بھی کہیں دے رہے مہاراج ساون بھی کہیں دے رہے کہ جسنو راگ سکھن دا شوک ہے بیرے تڑپ بھی ہے کیونکہ شوک شوک ہندہ ہے او تا جا کے تان سیندیاں جوتیاں چاڑے گا کیونکہ تان سیند راگ دا بادشاہ سی ہے تو مہان سمرات اکبر دا نو رتنا دے رچو اکر اتن سی گا تو جس دے دل ویچے راگ سکھن دا شوک نہیں تو او دیا پمجتیاں آکے تان سیند کیوں نہ چاڑے کیونکہ او دی شوک ہی نہیں اس سے طرح ہے جدو ساڑے دل اندر تڑپندی ہے او دو اسی جا کے اے کہنے ہے کہ مہاراج جی سانو نرک چوکڑو سانو بچالو اے بابا بیشن دا دا جاتی دے جاربا سی کیونکہ آپ تک راج کرانے دے وچ پیدا ہوئے سن بڑے اچھے پڑے لکھے سن تو راجہ ہیرہ سنگھ ناباس ٹیٹ دا کونہ نو کیونکہ گدی دے حق داری ہو سن کونہ نو دینی چاہوں دے سی گے اے ہونو او جانن کیوں نہ دے دل اندر جدو بلائے تو پاس ہوکے آئے پی اچھ لی دی ڈگری تو کی آیا تو بابا امول قداس نے دے پاس گئے وہ پٹھیالے رہ رہے سی گئے کہنے لگے مہارا جی نرک چوکڑو کونے لی پچھے ابھی تو کی دے میں گا کیا کی دستہ ہے کہنے لگے نرک چوکڑ دیو تو بابا بیشن دا سنو انہ نے کہا بہتویوں کر شاپے لیا کنڈیاں والے سوراں والے ایتھے روز بڑیا کر باڑ بڑا کیونکہ امیر آدمی سی انہ نے اکھے پج جائے گا کیونکہ امیر نو سوراں والے شاپے بیڈنے یا لیوڑنے بڑے مشکل اندے ہیں تو پادوں دا مہینہ سی مہارا ساون سنگھ جگر کر دے اندے سی کہ تیناڑے حس بھی پیندے بھائی پادوں دے توپدہ ڈرائے جٹ ساتھ ہو جاندہ کی تو اوہ کرڑا مہینہ سی گا اگستہ تو اوہ روز انہوں نے شاک سی گا اور اوہ جو ہوئی اوکتاکرن جاندہ دیکھے بھی یہ پایدانی تو اوہ کہیں لگے بھی پچندے کیونکہ پچندے ہو چیزیں جنہوں پیشاں پیشی کہیں دے جنہوں چیمبر جاوے تھی شڑے نا بھائی آتے نوں کیونکہ بابا مولک داس نے کسے نوں رستہ نہیں دیتا ہے صرف راجے پٹیارے نوں جو ریندر سنگھ یاد لندرہ تو پہلا ہویا ہے اوہ سنو رستہ دیتا تو یہاں بابا بیشن داسن دیتا اے ہے شاک اس سے تراجدو رام داسنو شاک اٹھیا اوکن دیوی ایسی جنگلہ پہاڑا تیر تھا مندرہ مور تھا اوہ نا ملیا جد گروہ عمر دیو کولے گئے انہوں نے کیوں بھائی کیوں باہر ہے کچھ باہر تھی ہے بھائی پتھر ہے پانی ہے تو جڑے گرنٹ ہے پوثیاں ہن تیک کاغیتے لکھے ہن اے نا اندر نام نہیں نام دا ویروا دس دے ہن یا نام جو اپنے دے فیدے دس دے ہن تو کہن دے ہونا تا جڑا بچن سی اوہ تیر دی طرح میرے لاغ گیا سون گروہ بچن من پیر لگ گیا کیونکہ ست گروہ پہلا کی کردہ ہے جد ایسا جگہ سو جاندہ ہے اوہ ست تو پہلا سانو ست سنگ سنو دا ہے ست سنگ دے جریے ساڑے اندر جڑے دنیا داری دے شک شکوک ہے اوہ دور ہو جاندے ہے بیرے تڑھ پیدا ہو جاندی ہے جد اوہ سی ست سنگ سن کے تڑھ بڑھونے ہیں پھر اوہ سنو نام دندہ ہے اوہ اس راستے تے پاندہ ہے پھر اوہ کہندہ دیکھ بھئی ہون تینو راستہ مل گیا ہے کیونکہ کچھ مہاراج ساون کہندے ہندے سیگے مہاراج کرپال بھی کہندے رہے کچھ سیوک دی ڈیوٹی ہے تک گرودی دی ہے گرودی ڈیوٹی یہ ہے کہ رستہ دسنا جتھو نشان دندہ منجل دستہ ہے اوہ سے سیوک دی انتجار کرنی اوہ سے کھڑا مل دا ہے ہون جے بچہ سکول ویچ نہ جاوے تو جی ڈیوٹیچر سب کو دستہ جاد کرنو اوہ یاد ہی نہ کرے تو کرے بیٹھا بینتیاں کری جاوے کدھے دیوی اگے لگ گیا کدھے دیوٹی اگے لگ گیا کرنا کہ جی میں نو پاس کرو میں دہدہ ہوندہ جت میں پونے دا سنگنل دا پورس کرن گیا بڑا سکت سی گا تو ساڑھا ٹیچر ایک ہے دا ہوندہ سی گا بی جنگیاں تسی ارداسان کرے کر کے آئے ہو تو میں کسے دیوی دیوٹی نو نہیں مندہ گا تو میں تک کم چونہ ہے تو جتے ایسی ارداسان کر دے ہیں بینتیاں کر دے ہیں اوہ دے ساتھ سنو پڑنا بھی چاہیدہ ہے تو پھر ایسی پاس ہوندہ آس رکھ سکتے ہیں اچھے نمبران دی رکھ سکتے ہیں اسے طرح سنت سنو پھر کی کہن دے ہیں دیکھ بھئی نو دوارے کھالی کر سمرن کر سمرن کی ہے سمرن کوئی مشکل نہیں جنہا سی بنا رکھیا ہے کیوں کہ سی سارا دن ترے پھر دے ہیں کسے نہ کسے چیدہ سمرن کری جانے ہیں ایٹھے بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے اندھا بھی تھوڑا خیال جیڑا اندر ہے کلپڑا جنہوں گندے ہیں وہ کسے نہ کسے چیدی ہوئی جندی ہے جیسا جیسا آپ کا کاروبار کر دے ہیں کوئی ٹیچر ہے وہ بچیاں دییاں پھیلان کدھے بیٹھے بیٹھے سا سنگ چاہے بیٹھے بیٹھے ہیں ہی کدھے دال یاد کر لی کدھے روٹی کر لی کدھے کردہ آٹا کر لیا یاد حالانکہ ایٹھے بیٹھنا ہے جا کے کرنا ہے نا نہیں ایٹھے بیٹھے ہی جینی دار ایٹھے بیٹھے ہے تو بیٹھے بیٹھے ہے تو کھیدہ خیال کیونکہ بڑی حسن والی بھی گل ہے میں بہت باری دستہ ہونا ہے کہ ایک پریمی عام طورتے پجندے بیچے سون جاندہ جا دو انہوں کہتے میں کہنا کیونکہ اس وقت میں خود ہی تن وجہ پجندے بیٹھاندہ ہوں دا سی دھا انہیں سون جانا جا دو انہوں کہنا ابھی تو ستاپیاں ہیں پوکنہ نہیں جی کیونکہ کہا ہوتا ہے اونگن ڈھونگن جونکڈ چور جواری یار کہہ دے اے مندے نہیں پر میں جہان اجڑ جاوے یہ کیونکہ یہ تو سونا ہے وہ کو نہیں بس میں اکھا نہیں ہے بندسک جہا کہہ دے جوار پنیا ہون کوت ترہ جاندہ کھرکی بھی جائے گا ہو سکتا ہاتھ چھپڑ کے پری بھی سٹ دا ہوئی یہ وہ انہوں تھوڑا چا کہہ دے بھی جوار پہ ہی ہے کب نہیں اہی میں بس ممولی جی سی کیونکہ یہ باتہ میں سنیاں نہیں کرتا گا اے خون بھی پتہ لگتا ہے میں شروع جی تو بھمبے گیا ہوتھیاں لمیاں لینہ لگیاں ہوں دیا جوارکڑن وڑا نہیں ہے تو پہلا میں انہوں نہیں سی پتہ بھی بڑھیاں جنانیاں کیوں بیٹھیاں ہوں دیا ہیں تو ساڑھے سکھپا لے دی ہوتھے جوار پہ گیاں اے سو بات جیڑا ہوتھے بمبے نو جایا کرے تھے ایتھو خبردار کرے کہ تنو پتہ لگیا ہے جوار پہ گیاں ہوتھے تو کہن دا پاو ساؤں گیا میں کسے نو اگواہ واسطے اٹھایا میں کبھی انہوں نے مننا فیر نہیں ہنٹوں اٹھ اسی انہوں نے پچھیا کیوں بھئی ستایاں یا نہیں وہاں دا ہاں جی میں کبھی انہوں نے تھے تھوڑا ستایاں وہاں دا پینڈے ہو تھا کبھی تی میل ہو اور دور سی گا کہن لگیا میرا جیڑا ٹرالی ہے وہ ایک درکھ دی وچ پھسی ہوئی سی میں اپنے پاہ انہوں آوازان دے رہا سی ہون تو سی دیکھ سکتے ہوں کہ ایتھے اوی آستے بیٹھے ہوئے تی میل پاسے ساڑھی ٹرالی چاڑانچ فسی ہوئے کسے نو بول ماردے ہوئے کہ یہ پجن ہے تمہارا ساون سنگھ آو دے جیون دی مسال دندے ان دے سی گئے کہ جٹتی کوہاڑی گم ہوگی جد اوی آستے بیٹھا تھے من نے فورن دسیا جو پھلانے دے کرے ہیں وجہ کہ وہ نے ساہنو پجن چوٹ ہونا ہے تو ہون سنگھ کہیں دے اے بھی پانی دی ماری کھیتی پانی نہ ہری ہندی ہے تو سنبرندی آدت ساہنو پہلا تو ہی ہوئی ہے کوئی یہ نوی نہیں جیڑی آدت پہلا تو ہی ہے وہ نوی کی ڈالنی ہے تو سنگھ یہ ساڑھی جیڑی آدت تو پیدا ٹھوم دے ہیں وہ کہیں دے دیکھ بھی سمرن دی آدتا تو ہنو پہلا پہی ہے تو سی کی کرو یہ سمرنو پولن واس دے جا اسنو کٹن واس دے تو ہنو اسی سمرن دست دے ہیں اور وہ جیڑا سمرن ہے کوئی کتاب چو پڑ کے نہیں دندے گے وہ انہا دا جندگی دا کمائی آہندہ ہے وہ کہیں دے اب یہ سمرنو سمرن کٹے گا وہ سمرن سی ہوڑی ہوڑی پولڑا شروع ہونے ہیں ہون جی میں ساڑھے اندر دنیا دی کلپنا دے خیال اٹھی جاندے ہیں بغیر سوچیاں بغیر کسی توجہ دیتیاں اس سے درہ جدو ساڑھی پہلا سی جوان نہ اسنو سمرن کر دے ہیں ہولی ہولی پھر وہ من تے چڑ جاندہ ہے پھر من دی جوان نہ ہوندہ ہے من دی جوان تو پھر وہ آتما دی جوان نہ ہوندہ ہے پھر بے شک تسی بیٹھو نہ بیٹھو یاد کرو یا نہ کرو تھوڑا سمرن پھر میں کسے نہ گلان کر دے جاننے ہو کسے تھا بھی تسی ترے جاننے ہو تھوڑا سمرن اٹومیٹیکلی تھوڑے اندر ہوندہ رہے گا جو تو ایس طرح سمرن آتما دی جوان نہ ہوندہ جاندہ ہے تو پھر کی مشکل ہے پھر ساڑھے اپنے آپی شریر دے جوڑے ناؤ دوارے ہے جو سنسار دی طرف کھل دے ہے اینا جو ساڑھے آتما اوپر تیسرے تلتے ہوندی ہے ستھول دنیاچ اینا شے چکرانچ مایا جڑی ہے اے پرگٹ ہے برم گفت ہے سنسار دے رچ اے برابر برابر ہے جہدہ سی برم دے رچے جاننے ہیں اور پاربن دے رچے جاننے ہیں اوٹھے چیتن ہے مایا دا لیس نہیں او نام ہے چیتن شکتی آتما دے تو ستھول سکشم کارنے پڑ دے لے جاندے ہیں کون جنہ دے دلوے چٹر پھوٹ دی ہے تو ستھول دے اگے سوامی جی دا شبد اس سی طرح اندر رکھے جاندہ ہے گوورنس وڑا ہے شاہد پہلا پھوٹکل شاہد بچن اکتالیس وان سار بچن پرنہ تین سو پہنسٹھ کوجت رہی پیا پنت مرم کوئی نیک ناں گایا مرم کوئی نیک ناں گایا رین دیوس بیچین ترستے جنم بیتایا جنہ دے اندر تڑ پیدا ہو جاندی ہے یہ انہ دی حالت ہے ناؤ رات نو سندے ہے تو دنے سوندہ تو انہ دا سوالی پیدا نہیں گا جہاں تھوڑا بہتا شریرنو اور آم بھی دندے ہے تو پھر بھی عوضوں بھی یہ خوش دے وچی ترے پھر دے اندے ہے کیونکہ جس کم جس تسی دنے لگ گیا سفن بھی رات نو وہ سیدہ ہی آئے گا توانو جہاں گروہ عمر دیو جی دے دل دے وچ پرماتمہ دے میرن دی خوش پیدا ہوئی او نا دی حیشی تو پتہ لگ دا ہے کہ آپ بائی دفا ہر دوار گئے آج دی طرح نہیں بھی ٹیٹ لہی تک شام نو ہر دوار چلے گئے او جیڑا وقت سی گا ہر دوار جانا پیدل چل کے کوئی خواہ شڑکا نہیں سی رستے نہیں سن ایتھے جیتھے آپ بیٹھے ہیں راجستان دے اندر ایسی خود دیکھیا ہے کہ کوئی مارگ نہیں سی گا ریت چلدہ سی پانی نہیں ملدہ سی گا اگر تھوڑا بہتا پانی کیسے کوئی کلو ہے تو وہ گلے چندہ سی بدہ بہت آدمی ایتھے تڑپ کے بھی مر جان دے سی گئے اوہ وقت بائی دفا گنگا تے جانا کوئی ممولی گل نہیں بڑی ایک قربانی سی اوہ کیڑی چیز کیڑی شکتیوں نے انہی میں شکت کروں بھی سی بھئی صرف تڑپ اور پیار تو ایک دفعہ اونا دا ملاب ایک برمچاری دے نار ہویا تیار ہویا کٹھے رہے باپس آئے برمچاری دا کہا رہے جی ایک منجل باقی سی تیرام داستی عمر دیو جی مہاراہ دا پہلا آ گیا سانو پتہ جی دے نا پیار ہندہ تڑپ ہندی ہے او دے نا باچیت بھی ہو جاندی ہے پہ پہ رات انہوں کو کانے لگ گیا یار عمر تیرا کوئی گروہ تینو تارے نو کننا چھر ہو گیا نام لے نو کننا چھر ہو گیا تیری کنک ترقی ہے او ہنکیت سے اوہ دا مہنو تا نام دے مطلق گیا نہیں بھی نام کی ہے بس گروہ گنگائی ہے ہر دو آ رہی ہے ہورتہ میں نے کوئی ملیا نہیں اوہ برمچاری رون لگ پیا کیونکہ ہندو شاستران جی لکھے آئے کہ نبورے دے آسدہ پانی شراب ورگا ہے کبیر سے بھی کہن دا کبیر نگورہ نہ ملے پاپی ملے ہجار تو ایک نگورے دی پٹھ پر لکھ پاپوں دا پاہر اور رون لگ پیا کہ میرا تجھڑا جپتا فسیوں سارا ہی گیا کیونکہ میں نگورے دے سنگد گیتی ہے نگورے دے کھرکھا دا پیتا ہے وہ تا انہی کہہ کے اٹھ گیا گروہ عمر دیو جی مہاراج اعلا آتما سی اچھی آتما سی وہ ساری رات نید نہیں آئی تٹھ دے رہے کہ بڑی لمبی عمر ہو گئی ہے ستر بہتر سال دے ہو گئے ہیں ہونتا ہی گروہ نہیں ملیا کی بنے گا آتما دا وہ تٹھ دے تٹھ دے خیال کردی طرف گیا پتہ آس چاہوں دا ہے کہ اونا دے جڑی کرے گروہ عمر دیو دی لڑکی بی بی عمرو سی اونا دے پراہ دی نو سی اونا نے سوہ چانٹی جی مدانی پائی شبد گون لگی او لے بیٹھ کے سن دے سی گے کیونکہ آج دا جوانا اجاز ہے او دوں دی مسال مارا ساون سنگھ دن دے سی گے بے نو اندر ہے تو سورا بار ہے جوان دیر جیشنو تا کھانا پھرا دینا ہے لیکن بڑے سورے نو کوئی نو روٹی نی پھڑوں دی سی اتنی او سوہلے پابندی سی تو او چور میں سنگھ دے رہے بانی کیونکہ نو لگ دی سی سامنے نی خوئی اکھیر پیار پیار ہی ہوندہ ہے او کہنے لگے بیٹی اے بانی کی دی پڑ دی ہے او کہنے دیکھیں اے بانی گروہ نانک دی ہے کہ او نا دی گدی دے اوپر گروہ میرے پٹا ہے او کہنے میں نے ساتھ لے چلے کہنے لگے بھی میں تا جاندی نہیں ہم دی جنہا چکر میرا پتا حکم نہ دے بھی میں نے بلاوے نا او کہنے لگے بھی جو تینے کوئی سجا ملے گی او دا میں جو میں بارا میں پکتوں گا تو میں نے لے چلے لے گے جو دو پند آیا او کہنے لگے تسی باہر بیٹھو میں اندر پتا کر لاؤں تو گروہ انگر دیو جی مہاراج کین لگے ہس کے بھی تو جسنوں لے آئیں ہیں بیٹھی آو دن سو رہے نوں کونوں بھی اندر بلالا ہے ہون پیار ہے نہ ملیا شانتی آئی سمجھ آئی تو پھر جیڑی ششدی ڈیوٹی ہے تو اسی دیکھ لو بھی انہوں نے کنین بھائی بڑے بھائے تینے کے سادے طرح نام لے لیا تو لگے کر جی گوڑے دکھ دے ہے گٹے دکھ دے ہے ہونتا جی من نہیں لگ دا تُسی خود سوچ کے دیکھ لو یہ صرف بہانے باجی ہے جہدہ سی دنیا دے قبیل داری دے انہیں نے کم کر دے ہیں سارا دن گروہ نانکہ نے مجدوری کرائے ہر سمر نے ویڑے بجر صرف پڑھا ہے وہ سارا دن اسی کنی میں شکت کر دے ہیں کنہ کم کر دے ہیں تو ایک نام جپن ویڑے ہی سرطے پارا جاندہ ہے پتھر ٹک جاندہ ہے کہ جی یہ نہیں ہندہ صرف اے مندہ بہانہ ہے ہون جیڑے دشمن دا کہ ہاں مننگیوں کنے کامیاب ہونگے تو گروہ عمر دیو نے نام لے کے بہت کٹھن سادنا سادی پھیرو نہ دی سکیری تھو انہوں پتہ ہی ہے کہ کڑم لگ دے سن کڑمہ دے باہر جا کے کوئی کڑم روے تو ساڑا جڑا سماج ہے ہندوستان دا اے ماف نی کر دا ہر طرح تانے مینے مار دے ہیں پرما راہ ساون کنے جنہ لگے پریم تمہ چیے کر دے کمو گنیا لینہ دینہ سب شدیا تے خوب چپنیا ونیا پیار پیار ہے وہ کی تانے دی پروہ کر دے ہیں تو کن دے جنہا نو پتہ ہی نہیں گا سو ایس واسطے جنہا دی دل دے ویچے تڑپ ہندی ہے اوہ شش میں دست دا ہنا کہ میں نے حکم اندر دی یادت آرمی جو پئی سی کیونکہ آرمی دے کانون ہندہ سی کہہ دا ہندہ سی گا بھی پہلا جو تھوانو حکم دیتا ہے جنہا وہ کام کرو اگر کوئی تھوانو پھیر اوجر ہے یا شکایتہ آکے کرو پہلا کرکی ہے اوہ کام ہون جیڑا کب سانو ستگرو دندہ ہے اگر اسی ہو کریے تو سنتویک ہے دیوی آکے پھر شکایت کرو وہ کنے سمن کرکے تیسرے تلتے پہنچنا تو سیوکتی ڈیوٹی ہے اگر گروہ تو اتھو پہلا کھڑا ہوئے گا تو کوگا پکڑ تنہا ہر منجلتے نار ہوئے گا یہاں دو شواشوالی بات نہیں ہندی میں دہستہ ہوننا ہے کہ اے کوئی سنیاں سننیاں گلہ نہیں ہون دیا اے وقت دیاں ساری سنگدیاں کہانیاں سننیاں ہون دیاں ہیں میرا آودہ واقعہ میں دہستہ ہوننا ہے کہ میں پنجاب دے اندر پرنٹ پھاری چکیا ساری ریشتہ داری سی تو او تھے ایک سادھو نے جلتا را کیتا وہ اچھا آدمی سی گا او دے بہت سارے سیوک او دے آسے پاسے بیٹھے سی گے تو میں شامنو جد سیر کرن نیر دے کنارے نکڑیا تو میں اچھے ابھی اتھے کی ایک اٹھا ہے وہ کہنے لیجے کہ سادھو نے جلتا را کیتا ہے تو آج جو اس نے پہوگ پایا ہے میں کہا ابھی چلو اے در بھی ہو چل دے ہیں درشن کرنے کے سادھو نے انہیں تب کیتا ہے میں گیا بے شک اوزے ہزاروں سیوکو بیٹھے سن پھر بھی اٹھ کے کھڑا ہویا کہ میرے آسر دے بیٹھو خیر میں کہنے ہی جی انہیں میرے واسطے کے تپڑوں گایا کہنے لگیے اس تے بیٹھو وہ مینٹیمنٹ بعد میں نو یہ کہہ رہے ہیں اس کے میں نو تیرے پچھے چٹے کپڑیاں وڑا چٹی داڑی وڑا دید ہے کیونکہ انہیں لوکہ نو انتریام تا بڑی ہندی ہے میں انہوں نے بند کو چھکا ہے میں تا کر لہی ہی ہے وہ پھر کہے نہیں میں نے دیس رہا ہے تو میں سنیا باتا نہیں کر داگا پیارے ہو اگے تا ساڑے صرف پچھم دے ہی کہیں دے ہندے سی گے کہ سانوں کس طرح تو اڑے ہوتے مہاراجی کھڑیاں دے درشن ہوئے ہون تا ساڑے ہندوستانی لوک بھی کیونکہ انگریجان دے نکل لاغے کرن جس طرح انگریج اکاغر ہو کے بیٹھ دے ہے یہ طرح ہندوستانی بھی بہت سارے پریمی ہیں جیڑے اکاغر ہو کے بیٹھ دے کیونکہ جاتا تُسے ہر پاسو کھیالوں اٹھا کے اکاغر ہو کے بیٹھوں گے تو پھر پتہ لگ دا ہے کہ کی ہے تو ایسوا سے آپ کیار نہ کہنے دے ہے کہ سفیح ریک سماج ویچ سوامی جی مہاراج کن لے ہے گئے پیک پکھاری کافی سکیران کو لی بھی گئے تو سارے پرم دے وچ ہے پرم کڑا ہے کہ جو کچھ اسے اکھان دے نال باہر دیکھ دے ہیں باہر کر دے ہیں ریتی رواج یہ سارا پرما ہے باہر شلکہ ہے اندر گری ہے وہ شبد نام جڑا ہے کوئی قسم دی گری پراپت کرنی ہے تو جڑا ریتی رواج ہے تو اسی ایک شلکہ کٹھا کر رہے ہیں جی رین دیوس بے چین ترستے جنم بیتایا کارتا رہا پکار داد کو کہیں نہ پایا نیکاں سماجیاں دے اندر نیکاں جتھے دی کسے مالک دے پیارے دی دس پہی اُتھے پہنچن دی پریمی کوشی کردہ ہے کردہ رہا پکار بڑی پکار کیتی پر داپ کی تو نہ ملی کیونکہ کسے کو لے ہوئے اُو ہی دے لے گا کیونکہ اسی دنیا دے میرا جاتی تجربہ ہے میں کافی پھریاں ہیں بڑے بڑے دنیا دے مشہور مٹ جنہ جو میں نو جاندہ آم موقع ملیا ہے کیونکہ اکاٹھ جیڑے ہیں مارا ساون سنکھے دے اندر کروڑا آدمی ہار دوار دے لچہ کٹھا ہندہ ہے تو لکھوں ہوتھے سادو ہندہ ہے اگر اتنے سارے سادو ہون تو پھر چگڑا کادہ ہے وی نہ پھر مندر دا چگڑا تے نہ مسید دا چگڑا جو پرماتما ایک ہے او دے ملن دا سادن ایک ہے تری کا ایک ہے تو آتما بھی ہر ایک دے اندر ایک ہی ہے تو چگڑا کادہ ہے وی کہتا ہون جے سارے ہی مہاتما ستھ موچ شبدی کمائی کر دے ہون نام دی کمائی کر دے ہون نام دا پید دے ہون تو اج جی دنیا دے اتنے امن ہو سکتا ہے چھون کی ہے کوئی سادن بتاؤن دا ہے کوئی کوئی بتاؤن دا ہے سکھان دے وچی تُسی لیلو ہون اکالی ہے جیڑی ہو کہہ دے بولے جی سو نحال تو نہینگ کہن دے گاجو جی سو نحال لجکارے تھی روڑا پیجندہ ہے ہون جے سوچا جائے کہ بولو جی سسری کالوی ہوئی چیز ہے گجو جی سسری کالوی ہوئی چیز ہے یہ دے وچی کی فرق ہے بھائی اس واسدیا پیار نہ کہندے ہے کردہ رہا پکار داد کو کہیں نہیں پایا بڑیاں بڑیاں پڑے گئے لیکن جیس چیدی پیاس سی جیس چیدی پھوکھ سی وہ نہ بھی لی کارتا رہا پکار داد کو کہیں نہ پایا پیک پکھاری جگت گرو سب پر میمائیام کیا پیک ہے جتنے بھی وہ سارے ایک دوسرے دین نندیا کر دے ہیں وہ کہیں دے ساڑھا پیک ٹھیک ہے ساڑھا رستہ ٹھیک ہے میں جد اداسکان دے وچ سی وہ دو ہر دوار قوم دے ہوتے گئے بڑی حسن دی دلچسپ بات ہے کو ناغے کہیں ساڑھا پہلا شاہی ہے تو اداسکان دے ساڑھی ہے سنیاسکان دے ساڑھی ہے وہ اتنے گرم ایک دوسرے دے کھون دے پیاسے ہو گئے وہ ایک بابا بشن داس نے تجربہ کرنے واسطے میں نو پیجیا سی تنویے پتہ لگے کنی کی شانتی ہے دیکھا دے اندر بھئی نوناتا ہوتے پانی دے وچی ہے یہ کوئی پچھو نالے تانک ہی ہے یہ پہلا نالے تانک ہی ہے یہ جتنے بھی پیک ہے کہیں دے سارے پرمدے وچ ہے کیونکہ کسے نے شبہ دا پید نہیں ملیا نام دا پید نہیں ملیا یہ پیک پکاری جگت گرو سب پرمیم آیا شابد بینہ کھالی پھرے سب تو کھا کھایا شابد بینہ سارے کھالی پھر دے ہیں سب تو کھے دے وچ ہے جد گرو نالے کسے دانوں ملے اونہ نے پوچھا کہ مکتیڑا کی سادن ہے اوکند شبد جد اونہ نے کہا کہ دیویا کیا کرو تو گرو سیب کہنے لگے کہ کس طرح سرط شبدی کمائی کرنی ہے دنیا دے وچ بھی رہنا ہے تو آپ پیار نہ کہنے دے ہیں کہ سرط شبدہ ویاس جیسے جلمے کو کمال نرالم مروائی نیشانے سرط شبد پوساگر تریئے تے نانک نام وکھانے کہ دنیا چے رہندے ہوئے نہ کھر شدن دی لوڑ نہ بال وچے شدن دی لوڑ نہ سماع شدن دی لوڑ تو نہ آبدہ پیشہ بدلنی لوڑ صرف اندر کو سنتہ نے بتائے ہوئے رستے دیتے چلنا ہے شبد بینہ کھالی پیرے سب تو کھا کھایا اب مل گئے پورے ساتھ گرو ان پید سنایا مہاراج کارپال کے اندر اندر سے پکھے ان روٹی پیاسے ان پانی قدر دا اصول ہے جرور جندی ہے جا ساڑے اندر تلاش ہے تڑک ہے جور دست تو پرماتمہ جرور سندہ ہے وہ جرور آپ دے پیارے نوں پیڈا ہے کہ انہوں نے اوستی موج ہے کہ میں خود ہو دے کوڑے جانا ہے یا انہوں بلاؤنا ہے جب کسی دے ویدی کوئی جریہ پڑھونا ہے یہ صرف اسی اتنا جریہ کہنے ہیں کہ جی میں ستسانگ دے وچے جاننا ہے جنہیں دن اکھاں نہیں کھل رہی ہیں یا میں نام لےنا ہے یا نہیں لےنا جدو اکھاں کھل جانے ہیں پھر پتا لگ دا ہے کہ ساڑے تا واس وچے کچھ نہیں سی نہ موت ساڑے واس وچے نہ پدائر ساڑے واس نہ اوکھر پوڑھونا ہے ساڑے واس دے وچے بے سانوں نام ملے کی تا دل نہیں کردہ ویدی کتا دی گود وچے جاننا ہے ہر کتا کردہ ہے لیکنو پرماتما نے آپ دے ہاتھ وچے رکھیا ہے تورک کروں پایا سو نام ہر کے لاغ گے جننا دے تور درگاہوں پرماتما متھے چھ لکھ دندہ ہے اوز دی آتما دے اندر تڑھ پیدا ہندی ہے نام دی باقی پھومے سسانگ دے وچے آج آج آوے تڑھ پیدا ہی نہیں ہندی گی گروہ نام نے کہندے پاگ ہین گروہ نام ملے نکٹ بیٹھیاں نت پاس پھومے کوڑے بیٹھے رو ہون گروہ گرانت سہ واسی پڑھ دے روج ہیں مہارا ساون سن کہندے اندر سی کہ ایک بڑا روحانی ادھا کھو جانا ہے ساڑے گروہ نے سانو دیتا تو اے دے دچ جگہ جگہ نام دی میں میں ہے اور جگہ جگہ لکھیا ہے بھئی گروہ تو بغیر مکتی نہیں کہو نانک پراب اے ہے جنائی تے بین گروہ مکتنا پائیے پائی سو کندے پرماتماں دے کنون آسانو پرماتماں نے دسیا ہے اور اسی کہنے ہیں کہ گروہ دی لوڑ نہیں دسو بھئی کہ اسی گروہ گرانت نوں پڑھ دے ہیں لیکن وہ اسنوں بچار دے نہیں جگہ گروہ نانک پراب اے ہے نام بھی ہونے ماتھے شائی میں داستا ہوں نا کہ اگر جاندے راج وچ جد کسی نوں بیس سال دے سجا ہو جاندی تو اسنوں کارے پانگے پہی دن دے سی گے تو کئی تا اس پاس ہی رہ جاندے سی گے جیڑے پھر باپس آوی جاندے سی تو دے بچے دے پیسہ تپا کے لائے جاندہ سی گا تاکہ نشانین دی بھئی یہ وہ کارے پانگے انہی سجا کٹ کے آیا ہے تو اسے ذرا سانو جینار نام نہیں ملدہ گا کہیں نام بھی ہونے ماتھے شائی او دے بھی وہ کارکدہ تکا لگ جاندہ ہے اب مل گئے پورے ساتھ گرو ان پہ دل سنایا کوئی پور بلا کرم سی مل گئے ہے اونا نے سرچ شبدہ پہ دے دتا نہ گریس چڑھایا نہ گھر بار چڑھایا نہ ساڑے کارے پیڑے کسے پرکاردے کپڑے ہی پوائے ہیں کڑی دیا کی تھی کڑی مہر کی تھی اب مل گئے پورے ساتھ گرو ان پہ دل سنایا سورت سار لکھوائے کے پھر گاغن چڑھایا کہ نو دواراں چو سمرن دے جریے سورت نو کڑ کے انہ نے اپنی کرپانہ سا نو گگندے وچ لے گے جتھے کے اوہ اکھنڈ آواز شبدی آ رہی ہے لگا تار پجن تیل کی تار سادنا اد کر سا دی پلٹو ساوکندے جو سادنا کر کے اوہ تھے پہن جاندے ہے انہ نوہ اکھنڈ شبدی واج جری ٹوٹ دی نہیں اوہ دینہ جا جڑ دے ہے سورت سار لکھوائے کے پھر گاغن چڑھایا گگن منڈل میں پہنچکار انہاد بجوائیا تھوڑا پیار نہ کہندے ہے گگن کیڑا ہے تھوڑا جاکھا تو اوپر سنسدل کمل پس اکھا تو تھوڑا ہی اوپر جانا ہندہ ہے لیکن اسے سوری جندگی کلاوے جیمین اس ماندے پر دے لینے ہیں تو تھوڑا جی شریر جوٹ کے اوپر نہیں جا سکتے گے تو ایس جگہ انہ دی شبد جسنو گروہ ناننے کہندے ہیں ناؤ دار ٹھاکے تاوتر خائے ناؤ دوارے کہندے ہیں ناچو سورتنو کڑھو او تھے انہ دی شبد واجے دن راتی تے گرمتی شبد سنا منیا او تھے دن رات سوننے آئے اوہ شبد نہیں بند ہندہ اوپدائش تو لے کے موت تک اوہ جاری رہندا ہے آنہ حد آنہ حد دا مطلب جی دی کوئی حد نہیں جیڑا بغیر کسے جنتر دی سہیتہ تو واجرہ ہے باہر لے راجے ہے جیڑے اوہ کسی نہ کسی مٹیریال دے بنے ہے کوئی نہ کوئی بجاؤن وڑا چائیدہ ہے یا بجاؤن وڑا تھک جائے گا یا اوہ دی کوئی سربنگی ہو جائے گی یا واجرہ کوئی نہ کو ٹوٹ جائے گا تو جس طرح باہر لے راگ دے وچ مستی ہے کسی دیکھ دیا ہے کہ جد شکاری لوگ کھنڈا ہیڑی جائے شبد باہر جنگل جا کے بجاؤن دے ہے تو ہرن اوستے مست ہو کے اپنا سر اوستے لے کے رکھ دندہ ہے حالانکہ ہرن بندیاں دے نیڑے پھر شکاریاں دے کہ وہ شبد وچ مستی ہندی ہے جد باہر لے شبد وچ اتنی مستی ہے تو اندر لے تا کیا ندازہ لائے جائے کہ کنی مستی ہے باہر لے واجیہاں تے ساڑھا من مستندہ ہے تو اندر لے تے آتما مستندی ہے جا دی شبد کنکور سچ کھنڈ تو آنڈی ہے تو آتما نچڑ دی ہے کہ جس طرح مور ساوندے مہینے پہل پونڈا ہے جس سے نا گروہ نانکہ نے کہا نام کھماری نانکہ تے چڑی رہے دن رات بے شک انہوں نے سریر جڑا ہے دبلہ پتلا بھی کیوں نہ ہوئے لیکن انہوں نے اندر مستی ہم دی ہے جی گگن منڈل میں پہنچ کر انحد بج وائی جپی تپی مونی بکی جت جوگ چلا آیا بڑے جپی بھی مل جاندے ہیں تپی بھی مل جاندے ہیں یوگی بھی مل جاندے ہیں لیکن کسے کو شبد پید نہیں نہ پتہ یہ ونانکہ شبد کی طاقت ہے جی جپی تپی مونی بکی جت جوگ چلا آیا یہ مارگ کوئی نہ کہے دور لب در سا آیا جیڑا جیڑا یہ دور لب مارگ سر شبدی کمائی ہے یہ کسے کوٹن میں کوئی جو پجن رام کو پاو ہے کروڑا دے چوکے سور میں بہادر ہوتے دیا ہندی ہے کہ جیڑا اسنو پرگڑ کری بیٹھا ہے دی یہ مارگ کوئی نہ کہے دور لب در سا آیا تن سنت اور سات گرو جن سار بج آیا اور آپ کہن دے تانہ سنت ست گرو جن نے سار رستہ سار شبدہ سانو دسیا ہے سڈتی کرپا گیتی ہے آپ پیار نہ کہن دے ہے کہ کپڑے رنگ یڑا سنت نہیں نات را کے سنت نہیں بند دا گا تو کہیں لگے جو ست لوگ چپنی ست نو پچ آد دا ہے گرو دیا پرابت کرلن دا ہے وہ سنت ہے سنت کہا ہم ان کو پائی ست لوگ جن سرت پٹھائی پار بھرم دے چھ پہنچا ہویا ساد گتی نو پرابت ہند ہے تو کبیر سی وکند ہے سنگو کی لہینڈ نہیں ہنسوں کی نی پانت ساد کی نی بوریاں تی لالوں کی نہیں بوریاں تو ساد نہ چلے جماعت وہ کہیں لگے سنت دا ملنا بہت مشکل مل دے تیار ساد بھی نہیں ساد بھی میں کہوں گا کوئی اچھے پاگا وڑے نہیں مل دا ہے ساد گتی کوئی چھوٹی جی نہیں سو ایس واسطے نات رہون دینا کچھ نہیں ہندہ گا کون ساد ہے ساد 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 جن نکے گرو رامدہ حدی کہن دے کون ساد جن ساد نکے ساد 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 جن نکے جن ساد نکے ساد گتی پرابط کی تی ہے جن اندر نام تری جائے جن جا کے اس نام پرگٹ کر لیا ہے پرابط پہنچ گیا میں دست سی کہ چیتن شکتی نکے پرس پرس پہ ساد جن جن ہر پکوان دکھی جائے اگر سی شرد نال پیار نال اے نہیں کہ کوڑے روج سی اٹھ کے آگے ہیں سان پتا ہے پرسن پرس پہ ساد جن جن ہر پکوان دکھی جائے اوہ دے نا گل کرنی پکوان نا گل کرنی ہے اوہ دے نال گلے لگنا تے پکوان دے گلے لگنا ہے میں دست دا ہننا ہے کہ پرماتما کرپال تن سات سات گروہ ہے جن نیو سار شبرد سانو آکے دیتا ہے تن سنت اور سات گروہ جن سار بجھا آیا من مت جگ میں پھیلے آ گروہ مط نے آیا سب سماجہ نو من دی یا چڑی پھوئی ہے کس طرح ایک سماجہ دوسرے نو برا پلا کین لگیا ہویا ہے تو آپ پیار دے نال کن دے جس طرح بخار وڑے نو پا مشری دے گئے تو او کند پر لے جاؤ کوڑی ہے مشری بھی کدے کوڑی ہوئی ہے نہیں وہ دے جائکہ خراب ہویا ہندہ ہے سانو بیش بکار بھی یہ چڑی ہوئی ہے وہ ساڈہ بھی جائکہ ہے وہ خراب ہویا ہویا ہے جے کوئی آکے ساد سانو سمجھاؤ دا پیار نال تیسی دا ورود کر بنے ہیں